بعض لوگ ایسے مذہبی سکالرز کو بہت داد دیتے ہیں کہ یہ احکام اسلام کو سائنس سے ثابت کرتے ہیں تو بہت بڑا آدمی ہیں اللہ کے نبی نے پیش کیا اور سائنس سے پیش نہیں کیا اللہ کے نبی سے بڑا آدمی کون ہو سکتا ہے یہ سائنسی تحقیقات انسانوں کی ہیں اور شریع احکامات اللہ کے ہیں اگر شریع احکامات کو سائنسی تحقیقات سے ثابت کرو گے کل آنے والے سائنس دان کی تحقیق بدل جائے گی تو لوگ کہیں گے شریعت کا حکم ٹھیک نہیں تھا لوگ اس سے بدگمان ہو جائیں گے اس لئے ہمارا ایک ذہن ہونا چاہیے کہ ہم احکام اسلامی کے پابادے ہیں سائنس اس کو ٹھیک کہے تب بھی مانیں گے سائنس اس کو غلط کہے ہم تب بھی مانیں گے ہمارا سائنس کے ساتھ کوئی دور کا تعلق نہیں ہے کوئی دور کا تعلق نہیں ہے حکیم علمت حضرت محمد شرف علی تھانوی رحمہ اللہ فرمایا کرتے ایک آدمی تھا اور اس نے اپنے گدے پر ایک طرف بورے میں گندم لا دی اور ایک طرف بورے میں مٹی لا دی تاکہ بیلس برابر ہو ایک طرف بورے میں گندم اور ایک طرف بورے میں مٹی وہ جا رہا تھا راستے میں ایک آدمی اس کو ملا پڑا لکھا فلسوی آدمی اس نے پوچھا یہ گدے پر کیا ہے انہوں نے کہا جی ایک پاس گندم میتے ایک پاس مٹی رکھی ایک طرف گندم اور ایک طرف مٹی اس نے کہا ایک طرف مٹی کیوں رکھی ہے اس نے کہا جی اگر مٹی نہ رکھتا ساری گندم میں ایک طرف ہوتی تو گر جاتی اس نے کہا تو آدھی گندم ایک طرف رکھ لیتا آدھی ایک طرف رکھ لیتا تو یوں بھی ہو سکتا تھا اس نے کہا چتوں کیوں کھلوتے ہیں اس نے کہا میرے پاس تو چونکہ ڈگرییاں ہیں پڑا لکھات بھی ہو لیکن ملازمت نہیں ہے انہوں نے کہا تیری گال مندت میں بھی سڑکا دیکھ لو ملازمت نہ تلاش کرتا تو اپنے گار جا میرے جان دے تانی فرمان دیکھو اقل اس میں نہیں ہے لیکن گندم اس کے پاس ہے اور دوسرے کے پاس ڈگری ہے لیکن گندم اس کے پاس نہیں ہے پریشان پر اللہ رب العزت نے جو احکام اطا فرمائے ہم شریعت کے احکام کے پابند ہیں سینسی تحقیقات کے پابند نہیں ہیں اس لئے جب رمضان آتا ہے تو بہت سار لوگ ٹی وی پہ آکر رمضان کی حکمتیں بیان کرنا شروع کرتے ہیں اور ہم اس کو بہت بڑے مذہبی سکالر سمجھ لیتے ہیں کہ انہیں روزے کو بڑی دلیل سے ثابت کیا ہے ہماری دلیل یہ ہے اللہ نے قرآن میں فرمایا یہ آیت نہیں بدل سکتی کبھی بھی بس یہ ذنب رکھے یہ کبھی نہیں بدل سکتی اس لئے اس بات کا بہت زیادہ خیال فرمائے